بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں کل ہے لیکن کزشتہ دن پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی شائقین کو دنیا بھر میں عید کا توفہ دے دیا ہے انگلینڈ کی ٹیم کو مسلسل ہارنے کے بعد انگلینڈ کی سرزمین پر ان سے بلکہ دیگر ٹیموں کے ساتھ بھی مسلسل ہارنے کے بعد گیارہ لگتار شکستوں کے بعد بلاخر پاکستان نے فتح کا خاتہ کھولا اور ورلڈ کپ میں آپ کی واپسی ہوئی اس کے علاوہ ورلڈ کپ میں ایک اعتماد کی بہالی ہوئی اس کے علاوہ جو کومبینیشن ٹیم کا بنا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ this is the best کومبینیشن جہاں بولنگ بھی آپ کی اچھی ہے جہاں فاس بولنگ بھی آپ کی اچھی ہے جہاں بیٹنگ میں بھی آپ کے پاس experience بھی ہے exuberance بھی ہے آپ کے پاس method بھی نظر آیا so it was all good لیکن اب بھی کچھ پندیٹس ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی میں قصر اب بھی رہ گئی اور اس جیت کو بہت جلد سسٹم سے نکال کے آپ کو اگلے مقابلوں کی تیاری کرنی ہوگی because this is the world cup this is the ultimate یہاں پر دو پوائنٹس اہمیت کا حامل ہوتے ہیں وہ آپ پوائنٹ سمیٹیں اور اس کے بعد اگلی تیاری میں فورا لگ جائیں آپ اگر جیت کے نشے میں زیادہ چلتے رہے تو اگلے میچ میں پھر آپ کے قدم ڈگمکا جائیں گے اس سے آپ کو بچنا ہے کیسے بچنا ہے اور جو میں نے پندیٹس کی بات کی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں میں ان کو روزانہ یہاں ہوتے ہیں محمد مسرور اور میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آخر اتنی زیادہ ایسی باتیں کرنے کی بھی کیا زورتا ہے خوشی تو بارحال ہے لیکن ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں پہلے میں ان کو ویلکم کرتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم علیکم السلام آسف بھائی کیسے ہیں خیریت ہیں بلکل خیریت سے بلکل خوش تو ہیں لیکن ابھی بھی سفر کافی باقی ہے پہلے آپ ایک سٹاپ پہ پہ پہنچ گئے وہاں اپنے ٹائم بچا لیا ہے لیکن مختلف پڑھا ہوئے it is just a milestone definitely definitely خوشی کو پھر بھی enjoy تو کرنا بلکل 682 682 total runs score ہوئے ہیں بلکل اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ thiep batting wicket 348 آپ نے بھی بنائے لیکن 334 آپ نے بنوائے بھی خوشی کی بات ہے کہ 348 بنائے یا فکرمندی کی بات ہے کہ 334 بنوائے دیکھیں میں رنوں پہ تو بات نہیں کر رہا آپ 14-15 run کے difference سے ہم match جیتے مگر آپ اوورال پاکستانی ٹیم کی جو ہسٹری آئی ہے جس بریٹ سے ہم لوگ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں جس سٹائل سے ہم لوگ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کل وہ سٹائل دیکھنے کو ملا خوشی اس بات کی ہے کہ چلیں مارجن کمرا مگر وہ جو ٹیم کومبنیشنز تھا جو ایک دوسرے کے لیے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا ہے ایک دوسرے کو مشورے کرنا ہائی فائیب دینا ایک بول کے پیچھے تین تین فیلڈروں کا بھاگنا آؤٹ ہوتے ہوئے کیپٹن کا روپ پہ مشورے دینا شویب ملک آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں آخری اور میں بھی شادہ آپ کو مشورے دینا یہ ٹیم کومبنیشن اس ٹیم کومبنیشن جب بن جاتا ہے تو ٹورنومنٹ میں ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے ٹھیک ہے ہماری ٹیم چودہ رن سے match جیتی اس ہائی سکورنگ match میں دونوں end سے run بنے مگر جو دوبارہ سے وہ flavor آئے ٹیم کومبنیشن بنا یہ ٹیم کو اوپر لے کر جائے گا آگے کے matches میں بھی help out کرے گا نمبر ون سے zero سے شروع کرتے ہیں ٹوز زید گیا این مورگن آپ کے خیال میں کیونکہ آپ کل بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ٹوز زید کر اس سے غلطی ہوئی کہ اس نے پاکستان کو بیٹنگ کرا دی کیوں دیکھیں میرے خیال سے میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں بہت سارے experts اور اپنا نیو سویپر انگلیش نیو سویپر یہ انگلیش ٹیم پاڑی ہے آپ ویسے عزیوم کریں ایک ٹیم بارہ میچ ہاری بھی ہے جس میں سے پانچ میچوں کی سیریز آپ سے ہاری بھی ہے آپ اس ٹیم کے ساتھ ایک چار سو سکورنگ گراؤنڈ پہ جہاں چار سو میں کہا جا رہا ہے کہ چار سو ایک ٹیم سکور کرے گی آپ کس طریقے سے ٹوز جیت کے بیٹنگ نہیں کرو جب آپ کو پتا ہے پاکستان چیز کرنے میں ہمیشہ پروبلم رہتی ہے پاکستانی بیٹسمنوں کو آپ اس جگہ اس ٹیم کو کھڑے ہونے کا موقع دے رہے ہیں تو آپ خود ہی نیگٹیو اپروچ دیفنسیو اپروچ پہ گئے یار آپ ورلڈ کی نمبر ون ٹیم ہو بارہ میچوں سے ایک ٹیم سامنے جو آئیے آٹھوے نمبر پہ ہو بارہ میچ لگتا رہاری بھی ہے تو آپ کس طریقے سے آپ جب نیگٹیو کرکٹ میں ہو جاتے ہو تو پوزیٹیو ریزلٹ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اوور تینکنگ کی انگلینڈ نے این مورگن غلطی کر کے میرے ساپ سے کہ وہ جگہ پہ کہ ہم نے 3.40 پہلے بھی کیے تھے پاکستان نے بائیلیٹرل سیریز میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا بائیلیٹرل سیریز کو ٹورنمنٹ سے ہٹا دیں پاکستان جب ٹورنمنٹ میں آتا ہے تو دنیا کو ہمیشہ حیران کر کے ہی جاتا ہے لوگ سٹائٹس نکال لیں پانچ مچوں سے ہار رہے ہیں وہ اس کا پریشر اور اس کا پریشر زمین آسمان کا فرق ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ بول آف گیم ہے یہاں پہ ورلڈ کپ یا آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ جس میں ٹیمیں پوائنٹس بیس جا رہی ہیں جس میں کٹ آف باہر بھی ہو سکتی ہیں اور چیمپین بھی بڑھ سکتی ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اب آئی سی سی چیمپینس ٹوفی میں بھی انگلینڈ فیوریٹ تھا اور اچھا جا رہا تھا پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا کے پھر پاکستان کا سلسلہ گیا ہے پاکستان کی بیٹنگ سے شروع کریں اچھی پارٹنرشپ بیاسی رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ بنی اس میں آپ کو کہیں پلین نظر آیا تھا کہ وٹ کے خلاف یا جوفرا آرچر کے خلاف کوئی خاص مقصود پلین ہے دونوں بیٹسمن کا آسے بھائی کل بھی یہ بات ہوئی تھی جوفرا آرچر کی نا ٹھیک ہے بات سمپل یہ ہے جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو ڈیفائن کیا تھا آج پاکستان بلکل اسی فارمیٹ پہ کھیلا ہے نیا بال سی آف کیا ہے انگلیش بالرز یا ساؤت افریکن بالرز نیا بال بہت اچھا کرتے ہیں سب کو پتا ہے آپ نیا بال سرائف کریں جس طرح فقر اور امام نے کھیلا ہے فقر نائنٹی کے سٹرائک ریٹ پہ تھا اور امام میرے حال سے سیونٹی تھری کے سٹرائک ریٹ پہ تھے ٹھیک ہے سیونٹی تھری نیچے سے بابر آئے بابر نے پرفارم کیا پھر اس کے بعد حفیظ نے بیٹنگ کی دو کیچ چھٹ گیا مگر یہ تو پارٹ آف دو گیم ہے یہ تو چلتا رہا ہے مگر حفیظ ایٹی فور کیا مگر اینڈ میں جو دس دس رن شاداپ اور اسالانی لے بنائے وہ فیکٹر کر گیا ہر بندے نے اپنا پارٹ ادا کیا سرپراز نے زبردس بیٹنگ کی یہ ہے ٹیم کومبنیشن اس طرح ٹیم میں چیمپئن لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھ کہ حیرت نہیں ہو رہی کہ شویب ملک کا نمبر کتنا نیچے ہے شویب ملک اس کومبنیشن میں کس طرح سے فٹ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پاکستانی ٹیم ایک کوشن لے کر جاتی ہے ایک بیک آف دو مائن میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک کوشن ہوگا یہ ہمیشہ بیٹنگ لائن ایک نمبر بڑھا کر چلتے ہیں اگر آپ ویسے دیکھا جائیں کہ اس ٹائپ کا سٹارٹ ہمیں ہر میچ میں ملے شویب ملک اور حفیظ نے جو بالنگ میں پارٹ کے ٹوٹل ان دونوں نے دس اوور کیے اور 53 رن دیئے 5.3 کا ایبریج ہے زبردست ہے کیونکہ 6.5 کے ایبریج کا ٹوٹل تھا ساڑھے تین سو کا تھا اس کے حساب سے سات اوور میں اور تین اوور میں دس رن دیئے شویب ملک نے تو یہ کومبنیشن جو بنائے یہ بہت اچھا ہے یہ ضروری تا ٹورنمنٹ میں ان ہونے کے لئے اور دو وکٹ بھی لے کر گئے ہیں دو وکٹ بھی لے کر رہے ہیں تو یہ شویب ملک ایک ایسا یوپلیٹی پلیئر ہے کہ اگر جلدی سے وکٹ گرتے ہیں تو پھر یہ وہ رول لے لیں گے شیٹ اینکر والا اور پھر چلاتے رہیں گے انگلینڈ کی فیلنگ کہیں نہ کہیں ان کا بھی ہاتھ رہا بلکل وہ دیکھیں دو کیچ ان کی طرف سے بھی چھوٹے مگر دو تین کیچ بہت اچھے بھی لئے گئے لیکن انگلینڈ سے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اس طرح کی فیلنگ کی اس ایزی ڈراؤپ کے لئے جس طرح حفیز کا کیچ ڈراؤپ ہوا مگر یہ تو پارٹ آف دو گیم میں چلتا رہتا ہے ہماری طرف سے بھی ڈراؤپ ہوئے باور سے کیچ چھوٹا مگر ایک اور چیز لوگوں نے کل نوٹ نہیں کی دیکھیں میں نے اس پہ تفصیل سے اب آپ ڈیٹیل کی طرف آ رہے ہیں تو ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد پھر آپ کو وقت مل جائے گا کہ آپ اس کو تفصیل سے بتائیں absolutely wonderful performance لیکن still there are hiccups that need to be addressed اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو آگے آپ کی جو opponents ملیں گے وہ قدر مضبوط ہیں یہ بھی بہت مضبوط تھے آپ کو فیلنکا سے ٹاک رہا ہے آپ کا ساؤت ایفریقہ سے مقابلہ ہوگا بھارت سے مقابلہ ہوگا باقی اور ٹیم سے مقابلہ ہوگا format of this world cup is so beautiful کہ آپ کی ٹیم بہت پیک کے ٹائم پہ پیک کرنے کے بعد گر بھی سکتی ہے آخری سٹیج میں اور کوئی بھی ٹیم درمے نیچے سے اگدم performance کا گراف اوپر بھی لے جا سکتی ہے تو آخری جو فیز ہوگا آخری پانچ matches are very very crucial اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کونسی ٹیم آگے جائے گی اب ہم نے آگے جانا ہے پروگرام میں لیکن ایک hurdle ہے ایک break ہے اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کو چلنا ہے اب یہ combination اگر بن گیا لیکن plan b بھی تو پھر ہوگا کہ اگر ملک نہیں تو پھر کون عامر نہیں تو کون اب بہاب نہیں تو کون شہداب نہیں تو کون شہداب کا backup ہے آپ کے پاس شہداب کا backup تو ابھی نہیں ہے شہداب کا backup یہی دا کہ اگر آپ پہلے سے یہاں سے لے کر دیا تھے نواز ہوتا ہے یا کوئی domestic میں تلاش کرتے جو ابھی تک یاسر کو لے کر گئے تھے اسی backup کے لئے مگر یاسر اس طریقے سے perform کر نہیں پایا چلے ابھی ابھی آپ کو ہر چیز ٹھیک نظر آ رہی ہے لیکن اگر one by one آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں at the moment تو صحیح ہے یہ pitch condition different تھی اب دوسری pitch پہ کس ground پہ ہم فیلتے ہیں وہاں کی condition اور ہوگی condition کے ساتھ سے best possible team انہوں نے کی تھی اب یہ combination بن گیا ہے اب ان کو condition کے ساتھ یہ نہیں کہ اب یہ ہی combination لے کر چلتے رہے ہیں ایک لکیر پہ condition دوسری condition دوسرا ground اپوننٹ جیک کر آپ ٹیم چینج کر سکتے ہیں اس میں اماد وسیح شویب صاحب ملک صاحب کی جگہ آ سکتا ہے نیچے سے بالنگ کا advantage ہو جائے گا آپ کے پاس بیٹنگ بھی اس stage پہ اماد بھی کر ہی لیتا ہے جس stage پہ ملک صاحب کی بیٹنگ آئی گی میں خیر وہ اماد جیسی جیسی حسن نے اور شاداب نے کل دزدست runs کی ہیں وہ آخر میں ڈیفرنس انہوں نے ہی بنایا انہوں نے ہی بنایا بالکل صحیح بات کہتا ہے اچھا اگر اس میں آپ کے پاس دو بالرز بنچ پہ ہیں شاہین آفریدی اور محمد حسنین یہاں پر ان کی utility کہیں نظر آ رہی ہے کہ آگے ان کو chance ملے گا یا پھر آپ تجربیکار بالرز کے ساتھ ہی جائیں گے کل جو آپ کو جتایا ہے آپ کے بالرز نے جتایا ہے اور تجربے کے بنیاد پہ جس طرح سے slower one کر رہے ہیں slower تیز باؤنسر بہت سار یورکرز ہر چیز آپ کو نظر آئے ہیں دیکھیں آسے پہ ہم نے آمیر پہ ڈسکس کیا تھا کہ آمیر یہ سب کہہ رہے تھے کہ آمیر نے بالرز اتنی اچھی نہیں کی اور وکٹیں تو لے لی انہوں نے مگر یہی وہ جو تین وکٹیں پہلے میں آمیر نے لی تھی وہ ہی قوس کر گئے ہیں دیکھیں ایکسپیرینس یہاں پہ آیا جس طریقے سے اس نے slower one کر کے آؤٹ کیا اور بالرز بہاب ریاض نے بھی کہتے ہیں کہ بہاب ریاض کی رن تو وہ کھائے گا شروع سے بہاب رہے ہیں مگر جہاں پہ رن ساڑھے تین سو چار سو ہو رہے ہیں ادھر وکٹس میٹر کرتی ہیں ٹھیک ہے سات کے ایوریز سے آٹ کے ایوریز سے رن بنیں گے اس پہ مگر وکٹ آن اینڈ آف لیتے رہیں گے تو پاکستانی ٹیم کا فائدہ ہوگا ہے winning میں چانسز ہوں گے ایک اور بات چھوٹی کل جو کمبینیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کل امپائر نے سرفراز ہی ہمارے فیلڈرز کو روکا بیچ میں بلا کے وان کیا شروع سے ہی one bounce throw کر رہے تھے اس پہ انہوں نے امپائر نے روکا کہ آپ یہ one bounce throw نہیں کریں تو وہ ریورس کے لیے شروع سے ہی جا رہے تھے ان کو پتا تھا بہاب ہے حسن ہے کہ بال جتنے جللی پرانا ہوگا تو ریورس کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ ٹیکٹس تھی امپائر نے ان کو کل روکا اور اس کے علاوہ آج میچ ریفری نے ان کو روک دیا کہ آپ بہت سلو جا رہے ہیں تو سلو ور ریٹ پر جربانا ہوا ہے ٹیم پر اور سرفراز احمد کو of course being a captain ان کو وان بھی کیا وہ اپنی فیس ان کی بھی زیادہ کٹے کی فیس تو یہ تو ساری چیز ہوتا ہے کی نہیں انگلینڈ کی ٹیم نے بھی کافی سلو کیا تھا لیکن بارہ لودھر سے کہا ٹھیک ہے اب یہ تو ریفری دیکھتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے کہ کس طرح سے آپ manage کرتے ہیں یہ کیا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آپ کا سر واستہ رہتا ہوتا ہے فیلڈنگ میں فٹ ٹیمیں اور اگر زیادہ زیادہ ٹائم لیں گے میٹنگز کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ٹائم آپ کا آگے چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک تو میٹنگز اور فیلڈنگ چینج کرنی پڑے گی بولر خاص طور پر فاس بولر جس ٹیم میں ہے اگر وہ اپنا سٹارٹ جلی واپس جائے اور بال کرنے کے لیے آئے تو وہ ٹائم کرٹل ہوگا آپ کا جہاں وکٹیں اگر آل آؤٹ ہو جاتے تو ظاہری بات ہے وہ ٹائم بچ جاتا سات آؤٹ چھ آؤٹ آل آؤٹ نہیں ہوئے تو وہ سارا ٹائم جو ہے نا پینلٹی پاکستانی ٹیم پہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے آپ سلو آور ریٹ کیا فائن ہوئے آپ کو اچھا یہ ایک ریزن ہے باغی ہم اسی چیز پر بات کر رہے ہیں اب آپ کو آگلی اپننٹ آپ کے شلنکہ ہے اب انگلہ دیش ہے آپ کے پاس افغانستان سے مقابلہ ہے اسٹریلیا سے ہے انڈیا سے ہے ساؤٹ ایفریقہ سے ہے ان سب کے ساتھ پھر یقیناً اسٹریٹیجی آپ کی الگ ہوگی گراؤنڈ بھی آپ کا الگ ہوگا تو اب آپ کا جو ٹینک ٹینک ہے اب وہ اگلے مقابلے کا سوچ رہا ہوگا یا ابھی تک جشن چل رہا ہوگا نہیں سوچنا تو نہیں چاہیے جشن ختم کر دینا چاہیے اب اگلے مقابلے کے بارے میں سوچنا چاہیے جس طرح کیسے اس میچ میں پچھلی بارہ ہار کو بھلا کے پاکستانی ٹیم گئی تھی اسی طرح نیکس میچ میں اس جیت کو بھلا کے جانا پڑے گا ہر ٹیم ورلڈ گپ کھلنے آئے گی کیسے ہوا کہ بھلا کے چلی گئی کیونکہ جو آپ کو انٹینڈ نظر آرہا تھا فخر کا اور امام الحق امام الحق بہت اچھا کھیلے میرے خیال سے جس گین پر وہ آؤٹ ہوئے وہ بھی وہ شاٹ بنانے گئے تھے تو کیج بڑا اچھا ہوا ان کا تو اس کو بھی کریٹ جاتا ہے تو یہ ایک دم سے یہ اوورنائٹ چینج ہوتا کیسے کسی نے موٹیویٹ کیا کسی نے آپ پہ تنقید کر دی اتنی سخت کیا وہ موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں بن سکتے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح بھی ہوتا ہے definitely یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں اور لوگ مول دیں گے نہیں ابھی نہیں تنقید کا جواب پرفارمنس سے دینا ہے تو کبھی یہ بھی اگر ہمارا ہماری ٹیم سوشل میڈیا یا اقبارات وغیرہ وہ پڑھ رہی ہے یا ٹی بی دیکھ رہی ہے تو ظاہری بات یہ خبریں ان تک پہنچتی ہوں گی مگر انہوں نے پروف کر دیا میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں چیمپینس شوفی میں بھی یہی بیانات کچھ بیانات سرفراز کے اگینس گئے تھے بعد میں انہی لوگوں نے ہمارے سینئرز نے سوری کی کہ میرا یہ بیان نہیں تا اگر آپ کو یاد ہو تو بھی جیت تھا لیکن میں سرفراز سپیسپک نہیں ہو رہا تھا میں نے کہتا ہے پوری ٹیم نے آپ کی اسی چیز کو یہ اس مقاملے میں میں بتا رہا ہوں جس طریقے سے ایکسٹر کور پہ بال گئی میٹ آف کا فیلڈر جا رہا ہے کور والا فیلڈر جا رہا ہے شورٹ کور والا فیلڈر ایک بال کے پیچھے تین تین لوگ بھاگ رہے تھے ایک کومبنیشن بہت زبردستہ پاکستانی ٹیم کا اور ایفرٹ لگ رہا تھا جس کی وجہ سے جیتے مارجن کم تھا مگر جو پلان تھا اس کو ایکسٹر کیا سب نے اپنا پارٹ ادا کیا اچھا اب آجائیں پاکستان کی بالنگ کی طرف اگر آجائیں بالنگ میں آپ کا جو مین سٹے ہے ایک تو آمیر ہے انہوں نے آؤٹ کیے واہب ریاض نے آؤٹ کیے لیکن بہت زیادہ ایکسپینسیف ہو رہے شاداب خان نے دس اوورز میں اکنومکل تو رہے ترے سٹرنز ہیے لیکن وکٹ کولم میں کچھ نہیں آیا تو یہ کہیں پریشان کن بات تو نہیں ہے نہیں ایک آؤٹ کیا شاداب نے شاداب نے ایک آؤٹ کیا پہلا آؤٹ شاداب نہیں کیا شاداب نے دو آؤٹ کیا حسن علی کی بات میں کر رہا ہوں حسن علی کی وکٹ کولم میں حسن علی کی وکٹ کولم میں حسن علی کی پرفارمس اوورال جو پشلے چار پانچ میںچوں سے چھ سات میںچوں سے اتنی اچھی نہیں رہی خاص طور پر ہم اس پہ ریلائی کر رہے تھے حسن علی پہ کہ انگلینڈ میں وہ ایکسٹرارڈنری پرفارم کرے گا مگر بعد میں بھی دیکھا آج جب ریویس ہو رہا تھا جب بالنگ تو اچھی کی مگر وکٹ کولم میں نہیں آئی دو چار اوور جو انڈ میں جب حسن علی دوبارہ آئے بال ریویس ہو رہا تھا انہوں نے تین تین چارچہ رن کی دیئے that means pressure انہوں نے ڈال کے رکھا وکٹ نہیں ملی انشاءاللہ وکٹیں بھی آگے ملنا شروع رہیں مگر وہ اپنی لائن اور لیندھ ریگین کرتے ہوئے دکھ رہے کہیں آپ کو لگا کہ حسن علی پریڈکٹیبل ہوتے ہو رہے ہیں بہت آگے گیند کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے کچھ ان کی گیند میں ہلکا پھلکا شیپ ضرور نظر آیا لیکن اتنا زیادہ نہیں تا پریڈکٹیبل تو نہیں ہے آپ کی خیال میں کہ وہ صرف آگے ہی گیند کر پچھلے سال یا چیمپنن شوفی کی بات کر رہے ہیں حسن علی کی پیس جو انا ایوریش پیس میں کمی آئی ہے وہ پیس کا جو اس کی زپ تھی جو ان سوینگر وہ کرتے تھے لیندھ بال جو اندر آتی تھی وہ پیس کی وجہ سے اب زیاری بات ہے ڈیٹا بیس میں ریگولر کھیل کھیل کے آگے تو ان پر ورکنگ کوچنگ سٹاپ ان کی ورکنگ کر کر رکے کہ کونسا ایریا جہاں پر بال پچھ کرتے ہیں سب تیمیں اپنے اپنے حساب سے ورک کر کے آئے گی ہوتی ہیں تو حسن علی پر ورک کیا ہوگا کیونکہ اس ٹورنمنٹ سے پہلے حسن علی پاکستان کا مین بولر تھا کیونکہ آمیر پرفارم نہیں کر رہا حسن علی پچھلے سالوں میں چیمپنس ٹاوفی کا بیس بولر اس کے بعد پھر چیمپنس ٹاوفی سے لے کر پاکستان جب سے وہ آئے ہیں پاکستان کے ٹاپ بولر ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ بحیثیت کوچ اس میں آپ کو کیا کمی نظر آرہی ہے انٹینٹ کی کمی نظر آرہی ہے ٹھیک طرح سے بھاگ نہیں پا رہے ہیں پوری طرح سے ریدم میں نہیں ہے یا وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا آپ اس کوچ اس کو کیا ریدمک ایکشن دیکھیں ازر محمود بالنگ کوچ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں حسن علی کا ریدمک ایکشن تو ہے ابھی بھی کیونکہ اس کا رن اپ وغیرہ بہت سمود ہے ٹھیک ہے پیس میں تھوڑی سی کمی آئی تھوڑی ورک کرے گا مرے خال سے لوڑ آف کرکٹ زیادہ ہو گیا فرنچائز اللیگ کرکٹ وغیرہ کھیل کھیل کے ان لوڑ آف کرکٹ زیادہ سوڑی سٹرین پہ کام کریں گے اور دوبارہ سے کمبیک جہاں چھوڑا سا وکٹ پہ گراس یا سیمنگ ٹریک ملے گا تو حسن علی سٹریک کریں گے کل ان کی لائن اور لیند پچھلے میچوں سے کافی بہتر تھی اسی طریقے سے بیسکلی کمبنیشن یہی بنتا ہے اگر بھاپ آپ کا تو شروع سے ہی پتا ہے کہ وہ رن ان کو پڑھیں گے مگر وہ وکٹیں لے رہے ہیں تین وکٹیں لے رہے ہیں آمیر دوبارہ سے وکٹوں کے کولم میں آگئے ٹھیک ہے حسن علی نہیں آرہا مگر کرنچ میچوں میں حسن علی بھی آپ کو آؤٹ کر کے دے گا ابھی نہیں آرہا ٹھیک ہے ابھی واہب اور آمیر آگئے ہیں جو کرنچ میچوں سے ہوں گے پیچھے سے حسن علی بھی آگئے اسی طرح ٹیم کمبنیشن منتا ہے دو میچوں میں کوئی پرفارم کرتا ہے دو میچوں میں کوئی پرفارم کرتا ہے چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اگلے میچوں میں کون سے دو تین چار کلپ پلئرز ہوں گے جو پرفارم کریں گے کمبنیشن بہتر ہے اب بھی کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھے شیپ میں نظر آ رہی ہے پاکستان کی ٹیم خوشاہند بات ہے کہ ورلڈ کپ میں ایک اچھی جیت پاکستان بیگ میں آ چکی ہے آگے سلسل کو برقرار رکھیں گے ایک پر مزید بات کریں گے آج ایک اور میچ بھی ہونے والا ہے ورلڈ کپ کا شیلنکا کی ٹیم افغانستان کا سامنا کرے گی افغانستان گو کے پوائنٹ سٹیبل پر یا ان کی جو رینکنگ ہے درجہ بندی میں افغانستان کی ٹیم نیچے ہے لیکن جس طرح کی کارگردگی دنوں میں دکھا رہی ہے افغانستان کی ٹیم کسی بھی ٹیم کو اپسٹ کر سکتی ہے تو اور شیلنکا کا جو پہلا میچ ہوا ہے اس میں ان کی پرفومنس خاطرخواہ نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آج کا مقابلہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دیکھنے والا مقابلہ ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے اس پروگرام کے اگلے حصے میں شیلنکا کے جنلسٹ کو بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے کہ وہاں سے پرسپیکٹیو ملے کہ لنکن ٹیم کیسی تیاری کر رہی ہے آفٹر دس بریک جی ویلکم بیک بیک ٹو بیلز آف پاکستان کے مقابلے کی ہم نے بات کی تھی آج ایک اور میچ ہونے جا رہا ہے شیلنکا کی ٹیم افغانستان کا مقابلہ کرے گی شیلنکا کو پہلے میچ میں نیوزلینڈ کے ہاتھوں دس وکٹوں سے شکست ہوئی تھی ایک سو چھتیس رنز ہی بنا سکی تھی شیلنکا کی ٹیم دوسری جانب افغانستان کا مقابلہ نیوزلینڈ سے ہوا تھا دو سو سات رنز بنا لیے تھے افغانستان نے اور اس کے بعد انہیں شکست ہوئی تھی نیوزلینڈ کی ٹیم نے سات تین وکٹوں پہ آسٹیلیا نے وہ ٹارگٹ پورا کر لیا تھا تو آسٹیلیا نے افغانستان کو ہرایا اور نیوزلینڈ کو شیلنکا نیوزلینڈ نے شیلنکا کو شکست دی تو اب یہ دونوں ٹیمیں سامنے ہوں گی اس پر بات کرتے ہیں شیلنکا کی ٹیم میں بزرور کچھ نہ کچھ پریشانیاں نظر آ رہے ہیں لیکن میں پرسپیکٹیف شیلنکا پہلے شیلنکا کے ہی جانلیس سے لے لے پھر سوال جمع ہو جائیں گے تو پھر اس پہ ہم بات کریں گے نبراز رمضان has joined us to talk about this شیلنکان outfit نبراز first of all assalamualaikum so all good all well yeah what are you expecting from your team tonight today rather yeah i am hoping to win this but you know it's a tough game you know afghanistan it's a tough team right now so sri lanka is expecting a win today because at the moment sri lanka is under big trouble and you know this win will give us a good confidence going ahead in the tournament what are the problems to start with what are the problems the combination isn't right the leadership of gunaratne is not up to the standard what is the the worrying factors you know the big concern is the swilangas batting you know the recent matches they haven't battle for all 50 over you know they get a good start and after one three start once they lose one record and second record and they keep on losing the record that's the main problem you know that is the main issue and the bowling of first luck if you see the last match we can't uh you know لہذا اپنے کو مجھے کیا ست نہ تکیمیت مجھے ، لها کی تکیمیت مجھے کی سے مجھے کی. دیشتہ من خوبصورتوں ایک مجھے دیشتہ کی اس طرف ہیں۔ لیکن اپنے کی توارید کو تکیمیت مجھے کی ضرور شمال ہوئams نسلسلسلات کا ساعاتم ستوارید کو تکیم کیا ہے۔ توارید کوmax سے بریا ہے جو آپ کو مجھے کیا ہے۔ موسیقی 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 Well that is what happens in today's game. I wish you all the best, then we'll talk to you during this world cup. Thank you very much for joining us. Ok thank you. potentially کچھ مسائل تھے. تو یہ تھا پرسپیکٹیو ان کا کوئی اتنے زیادہ كونفرین لگ نہیں رہے, کچھ مسائل تھے ویسے ان کے جب انہوں نے کمبینیشن ٹیم کا بنایا تھا تو اس وقت کچھ مسائل تھے, کچھ انتظامی طور پر مسائل تھے, کپتانی کے issues بھی تھے. یہ بورٹ کے جنرلسٹ ہے یہ نئی بورٹ کے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مسائل بتائے ہی نہیں اصل میں بورٹ کے لوگ احتیاط کرتے ہیں اور یہ آپ سے بیتر کون جاگتا ہے میں تو میں وہ ہی بول لاؤں مسائل کو تو انہوں نے پاس کر دیا بلکل ہی کہ کوئی ایسے problems نہیں تھی آہستہ آہستہ but batting order کی انہوں نے بات کی ابھی جو ایک ہی پلیر ہے سری لنکر ٹیم میں جو پچھلے لیجنڈز کے ساتھ کھیلتا وہ پروپلی آ رہا ہے وہ ہے انجیلا میتھیوز he has to perform اگر انجیلا میتھیوز perform کرے گا batting کرے گا لمبے رن کرے گا تو سری لنکر ٹیم دوبارہ فارم میں آ جائے گا لسیت ملنگا باولنگ کر رہے ہیں ٹھیک باولنگ کر رہے ہیں مگر باولنگ اس مارک پہ نہیں کر رہے ہیں مگر اس کھلی طریقے سے مار بھی نہیں کھا رہے ہیں اس مارک پہ نہیں کر رہے جو اس جس طریقے سے پہلے کرتے رہے ہیں مگر انجیلا میتھیوز has to perform اگر وہ perform کرے گا تو اس کے around ساری ٹیم کلے گی اب یہ انجیلا میتھیوز کو پھر ذمہ داری بھی ملنی چاہیے تھی آپ کے حال میں کہ نہیں ان کی بورڈ کی طرف سے فٹنس کے مسائل ان کو تو ہمیشہ سے ذمہ داری دی گئی انہوں نے کبھی خود چھوڑی کبھی بورڈ نے لے لی کبھی فٹنس کے مسائل تھے تو فٹنس کا تو ایشو رہتا ہے تو ظاہری بات ہے ایک سیریز میں ایک پھر unfit ہو جائے پھر دو سیریزیں کسی اور کو بنائے تو اس طریقے سے انہوں نے فیچر پلائن ہی کیا ہے کسی ایسے ینگسٹر کو بنائے کہ وہ لمبا لے کر سلے اور ہمیشہ سریلنگا کا اسی طریقے سے رہا ہے کیپٹنسی دے جائے تو وہ کسی ینگسٹر کو دیتے ہیں کہ اگر وہ perform کر رہا ہے اچھا ینگسٹر ہے تو اس کو کیپٹنسی دی جاتی ہے کہ وہ perform بھی کر رہے اور سریلنگان کرکٹ کو آگے لمبے عرصے تک کے لیے صاف کریں اچھا اب ان کا مقابلہ اگر دیکھیں افغانستان آپ کی فیوریٹ ٹیم سے میری فیوریٹ ٹیم کہہ سکتے ہیں فیوریٹ ٹیم ہے سینس کہ جس طرح کا ان کا جس طرح سے کہلیں گریجویشن ہے افغانستان کی ٹیم کی وہ مجھے اچھی لگتی ہے کہ جس طرح سے ہے اور دوسرا unpredictable ہے وہ بھی اور وہ بھی ان کا جو style ہے کھیلنے کا وہ بڑا مختلف گسم کا ہے ٹیکنیک یا بوک کے اوپر وہ نہیں جاتے فیٹنس فیٹنس کے اوپر اتنا بھیان دیتے on the day وہ ہنڈرد پرسن دینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے اچھی بات مجھے اس ٹیم کی یہ لگتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ چلیں ان کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے پچھلے دس سال سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس بہتر سے بہتر ہو رہی ہے ان کی ٹیم افغانستان کی ٹیم کے اندر بھی کومبینیشن اگر آپ دیکھیں بولنگ کا جس کو کہ شیلنک کے برلے بازوں کے سامنے ان کو رکھنا ہے اچھا کومبینیشن نظر آتا ہے آپ کے بعد راشد خان ہے نبی بھی بولنگ کرتے ہیں مجیب زدران بڑے اچھے بولر ہیں خود قلبدین نائب بڑا اچھا والراؤنڈر اور بولر ہے پھر اس کے علاوہ حامید حسن ہے تو بولنگ یونٹ تو بڑا سٹرونگ لگتا ہے ان کا دیفنیٹلی اس کمپیرد تو بولنگ یونٹ زیادہ اچھا ہے آگوانستان کا اب ان کے پاس چانس ہے کیونکہ سریلنگان بیٹنگ اتنی فارم میں نہیں ہے اگر یہ سٹرائک کرتے ہیں راشد خان نبی تو میرے خیال سے یہ اتنا بڑا ٹوٹل کرنی پائے گی سریلنگا کی ٹیم جو ان کی پریویس پرفارمنس آ رہی ہے اسی لئے میں بات کر رہا ہوں کہ سینئر اگر اینجیلا میتھیوز کھڑا رہتا ہے اوکیٹ پہ تو وہ ان کو cut down کر سکتا ہے ان spinners کو بھی اور ان کے فارس بولرز کو بھی اگر یہ ٹورنمنٹ دو ایک ایک میچ دونوں ٹیم میں ہاری ہوئے ہیں تو ایک ٹیم آج جو ہے دو میچ ہاری آئے گی تو تقریباً اس کا ایٹی پرسنٹ ٹورنمنٹ سے کم بیک دوبارہ کرنا مشکل ہو جائے گا ساؤت افریقہ کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہے کم بیک کرنا دو میچ ہاری ہوئے ہیں ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ سٹرگل کرے ہیں انجری پرابلمز ان کی ٹیم کے ساتھ رہیے اور ان کا مسئلہ ایسا ہے جیسے اگر آپ ویسے دیکھا جائے آئی سی سی کے رول پہ ہم پی ایس ایل کھیلتے ہیں فارن پلیئر کا مسئلہ ہوتا ہے چار فارن پلیئر اللہ ہوئے ہیں اگر آپ کو ریپلیسمنٹ لے گی تو ایک چلے یہ آپ تو یہ تو آپ سپورٹس پولیسی آف ساؤت افریقہ کی بات کریں it's a very interesting point کیونکہ ساؤت افریقہ میں جو ایک discrimination رہا جس کی ویسے political turmoil بھی کافی رہا اس کے بعد ان کے parliament میں یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ سپورٹس پالیسی اور آپ کو مختلف کلر کے پلیئرز کو ہر ٹیم میں نہ صرف کرگیٹ بلکہ دوسری ٹیمز میں بھی رکھنا لازمی ہے ان کا ایک خاص پرسنٹیج ہے وہ رکھنا لازمی اس پر ہم بات بس اتنی کافی ہے ہم کل بعد ضرور کریں گے ساؤت افریقہ نے انڈیا سے کھیلنا ہے اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا نیوزرینڈ سے مقابلہ ہوگا پاکستان کے بھی اگلے مقابلے پر ہم بات کریں گے کل تک کے لیے ہم دونوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ